نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وتعز منتشا وتزل منتشا اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وتعز منتشا وتزل منتشا جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے مجھ کو ظلیل کرنے کی سازش فضول ہے میرا قدم قدم پہ ہاں میرا قدم قدم پہ مددگار ہے نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وتعز منتشا وتزل منتشا اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وتعز منتشا وتزل منتشا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کے دن الحمدللہ ہم ایک دفعہ پھر جیسے ہم پہلے اپنے ان محنت کش بھائیوں کے پاس پہنچتے ہیں وہ محنت کش بھائی جو رزق حلال کی تلاش میں مختلف جگہ پر کام کرتے ہیں سب سے میری نظر میں جو سب سے مزدور طبقہ ہے پیسا ہوا طبقہ ہے وہ لوگ ہیں جو بھٹا پہ کام کرتے ہیں یقین کریں ان کی جو ویجز ہیں وہ بہت کم ویجز ہوتی ہیں کم ویجز پہ کام کرتے ہیں بہت کم سیلری ہوتی ہے روزانہ کی بنیاد پر یہ جو ان کی سیلری ہوتی ہے کوئی تین سو کماتا ہے کوئی دھائی سو کماتا ہے کوئی چار سو کماتا ہے ان کی آؤٹپوٹ کے حساب سے ہوتی ہے کہ جتنا یہ کام کریں گے جتنی یہ انٹے بنائیں گے اسی ساب سے ان کو پیسہ ملتا ہے تو جتنے یہاں پر ہمارے بزرگ کھڑے ہیں اس ایج میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں کچھ نوجوان یہاں پر موجود ہیں کچھ بچے موجود ہیں یہ وہ لوگ ہیں ان کی اتنی پروڈکشن نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود یہ رزق حلال کی تلاش میں یہاں پر آتے ہیں اپنی محنت کرتے ہیں صبح و صویرے آتے ہیں یقین کریں یہ کام بہت مشکل والا کام ہوتا ہے تو ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے میری پیاری ماں ہمیشہ ان لوگوں کا سوچتی ہیں یہ محنت مشکل کرنے والے ہمارے بھائی ہوتے ہیں اور وہ لوگ آج ہم نے ان کو بھی ٹوکن ایشو کیے ہیں جو لوگ روڈ کے اوپر بیٹھ کے کام کرتے ہیں شو بناتے ہیں جوتے پالش کرتے ہیں جوتوں کی مرمت کرتے ہیں وہ بھی بہت تھوڑا کما کے جاتے ہیں تو ہم ان کی حوصلہ افضائی کے لیے ہمیشہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز کرتے رہتے ہیں ان لوگوں اپریشیٹ کرتے رہتے ہیں آج بھی ہمارے پاس جو فلاور ہے یہ جو آٹا ہے یہ ایک سو پندرہ بیک جو ہیں ہم تقسیم کریں گے اور ایک سو پندرہ خاندان تک یہ راشن جائے گا یقین کریں بہت سارے لوگ ہمارے باہر کے ہمارے بہن بھائی شاید اس چیز کو نہیں جانتے پاکستان میں آٹا جو ہے ہماری خوراک کا ایک اہم حصہ ہے اور روزانہ کی بنیاد پر یہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا ہوں یہ جو لوگ لے کے جاتے ہیں جتنی ان کی دہاری ہوتی ہے یہ اس میں سے کوئی ایک کلو لے کے جاتا ہے کوئی آدھا کلو لے کے جاتا ہے کوئی دو کلو لے کے جاتا ہے وہ اس میں کیا برکت رہتی ہے لیکن یہ خوش ہیں اپنی کما کے جاتے ہیں اپنا وہ کھانا اپنے بچوں کو پیش کرتے ہیں لیکن آج کے دن یہ جو فلاور بیگ ہے یہ ان کے پاس جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں کریں میں اپنے بھائیوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ سب آپ کا نصیب ہے جو آپ کو مل رہا ہے اس میں نہ میرا کوئی کمال ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق آپ کے نصیب میں یہ سب لکھا آپ کو مل رہا ہے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے ان پیاروں کو بھی ضرور یاد رکھیں جنہیں آپ کے بارے میں سوچا آج کے دور میں کوئی بھی اپنا بھائی بھی بھائی پاکستان کے حالات بتا رہا ہوں ایک بھائی بھی اپنے بھائی مشکل میں ہے تو اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا تو الحمدللہ یہ جو چیزیں آتی ہیں صرف آپ کی تکلیف کو یہ آپ لوگوں کا حق ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں دوسرے کچھ بھائیوں کو میں نے یہاں پر دیکھا ہے جو آپ یہ گدھا ہوتا ہے اس پر لوڈنگ کر رہے ہوتے ہیں یہ میرا بھی اور میری مانکہ بھی یہ آپ لوگوں کے لئے ایک میسج ہے کہ ان پر اوورلوڈ نہ کیا کریں بعض زفائن کی گنجائش سے زیادہ آپ لوگ جو ہیں اس کے اوپر مال لوڈ کرتے ہیں تو اس کی گنجائش کے حساب سے دیکھیں کہ جانور ہے اس چیز کے ذمہ دار ہیں اس چیز کا اگر ہمیں احساس ہی نہیں ہے ایک جانور جو آپ کی روزی روٹی کا وسیلہ بنا ہوا ہے تو اس کے حساب سے اس کی گنجائش کے مطابق اس پر وزن ڈالیں یہ نہ ہو کہ وہ آپ کو اور ہمیں بدعا دے رہا لہٰذا اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ ایک جانور جو ہے اس کی گنجائش کے مطابق اس پر وزن رکھیں اور اس کو ماریں بھی نہ میری بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آخرت والے دن ہمیں ان چیزوں کا حساب دینا ہے جو جانور ہمارے ذمہ ہیں جو ہماری فیملی ہمارے ذمہ ہیں اگر ہم اس کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے اور اس پر ظلم کرتے ہیں تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں لہٰذا میں آپ سے بولوں گا جو میرے بھائی یہاں پر گدہ ریڑی پر کام کرتے ہیں دنکی کے ساتھ کام کرتے ہیں اس کو بلا وجہ ماریں بھی نہ اس پر اس کی خوراک کا بھی خیال رکھیں واقع اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نصیب میں کریں ہم سب دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ٹوکن وصول کریں گے اور آپ لے اگلے کے چائیں گے انشاءاللہ جب تک زمین والوں کو نیچا دکھاؤگے بے داغ صورتوں کو تو شیشا دکھاؤگے آئے گی آسماں سے ہاں آئے گی آسماں سے اس وقت یہ صدا وَتُ عِزُّ مَنْ تَشُعَ وَتُ ذِلُّ مَنْ تَشَعَ وَتُ عِزُّ مَنْ تَشَعَ وَتُ ذِلُّ مَنْ تَشَعَ نادان کو اس بات کا بلکل نہیں پتا وَتُ عِزُّ مَنْ تَشَعَ وَتُ ذِلُّ مَنْ تَشَعَ اللہinge کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وَتُعِزُّ مَن تَشَا وَتُزِلُّ مَن تَشَا بنجائے زمین پہ پھول کی چاندر پتھر کو موم موم کو پتھر بنائے وہ اس کی رضا سے زہر بھی اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دواء وَتُو عِزُّ مَنْ تَشَا وَتُو زِلُّ مَنْ تَشَا نادان کو اس بات کا بلکل نہیں پتا وَتُو عِزُّ مَنْ تَشَا وَتُو زِلُّ مَنْ تَشَا اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وَتُو عِزُّ مَنْ تَشَا وَتُو زِلُّ مَنْ تَشَا وَتُو عِزُّ مَنْ تَشَا وَتُو زِلُّ مَنْ تَشَا وَتُو عِزُّ مَنْ تَشَا وَتُو زِلُّ مَنْ تَشَا کچھ بھی نہیں ہوں دوستو انپڑھ گوار ہوں کچھ بھی نہیں ہوں دوستو انپڑھ گوار ہوں کچھ بھی نہیں ہوں دوستو انپڑھ گوار ہوں بے نام بے نشان ہوں بے اعتبار ہوں وَتُو عِزُّ مَنْ تَشَا وَتُو زِلُّ مَنْ تَشَا نادان کو اس بات کا بلکل نہیں پتا وَتُو عِزُّ مَنْ تَشَا وَتُو زِلُّ مَنْ تَشَا اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وَتُو عِزُّ مَنْ تَشَا وَتُو عِزُّ مَنْ تَشَا وَتُو عِزُّ مَنْ تَشَا وَتُو زِلُّ مَنْ تَشَا اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وَتُو عِزُّ مَنْ تَشَا وَتُو زِلُّ مَنْ تَشَا وَتُو عِزُّ مَنْ تَشَا وَتُو زِلُّ مَنْ تَشَا وَتُو عِزُّ مَنْ تَشَا یا اللہ جڑے لوگ ایک کار خیرے چیتا کی دی پہنے دی رسکت مال اور حقیقت اللہ تعالیٰ انہیں کو سیاد دی بات چھائی دے اللہ تعالیٰ جڑے ایک کار خیرے چیت کو بڑھنے دے پہنے اللہ تعالیٰ انہیں جا عمرہ دراز کر انہیں جے بچے دی عمرہ دراز کر میرا مالک تو راہے کے مالک کھا لے کے پرالے کے میرا مالک سب کچھ ہے کہ اللہ ہر مسلمان جا پریشانی حضور فرما میرا مالک اللہ تعالیٰ